ہائی گائیز کیسے ہیں آپ کہتے ہیں کہ جو سچ ہوتا ہے نا بہت کھڑوا ہوتا ہے اور اس کو برداشت کرنا بڑا مشکل ہوتا ہے اور لوگ آپ سے ناراض بھی ہو جاتے ہیں اگر کوئی سچ بولنے والا ہے آپ ویسے سچ بولتے رہے ہیں تو کوئی ناراض اتنا شاید نہ ہو لیکن اگر آپ اسی بندے کے بارے میں بھی سچ بولیں جو ہے جسے آپ بات کریں تو وہ پھر لازمی ناراض ہوتا ہے کوئی اپنے بارے میں سچ سننا گوارہ نہیں کرتا وہ ڈیفکلٹ ہوتا ہے بڑا کیونکہ سچ کو جیسے کہتے ہیں نا کہ کھڑوا ہوتا ہے تو آمد براد صاحب جو ہے نا وہ ان کی ایک نظم ہے جو ہم ابھی ڈسکس کریں گے نایافت مجموعہ کلام نایافت کی ایک نظم ہے اور اس کا عنوان ہے کہ سچ کا ذہر تو سچ کھڑوا ہوتا ہے تو مینز کہ سچ ایک طرح سے زہر بھی تو کھڑوا ہوتا ہے نا تو یہ سچ کا ایک طرح سے زہر اس کا عنوان آمد براد نے اس لئے رکھا ہے اور اس میں احمد براد صاحب یہ فرما رہے ہیں کہ جیسے ان کا جو محبوب ہے وہ انہیں بتا رہے ہیں محبوب اسے احمد براد صاحب وہ بتا رہے ہیں کہ میری مجھے اس سے محبت ہے اور اس سے محبت ہے اور میں اس کے ساتھ وفا نہیں مانا چاہتا ہوں یہ وہ نا تو جیسے لیکن احمد براد صاحب جیسے کہ وہ مطلب ہے ان سے انہوں نے شاید اثارے بیان نہیں کیا اور کچھ بتایا نہیں ہے کہ ہم بھی تو آپ کے عاشق ہیں اور ہم بھی تو پڑے ہیں راہوں میں تو اب کیا ہے کہ احمد براد صاحب ان کی باتیں سن رہے ہیں اور برداشت کر رہے ہیں لیکن اب کیا ہے کہ ان کی یہ باتیں سن سن کے احمد براد صاحب جیسے کہ برداشت نہیں کر پائے گئے اور جہانے فانی سے ہی پوچھ کر گئے تو وہ مطلب ہے کیونکہ سچ کا جہرت تھا اور وہ سچ بھی رکیموں سے بڑا ہوا ہے رکابت کا کہ رکیموں کے پاس محبوب جا رہا ہے ان سے محبت کر رہا ہے اس کا اعلان بھی کر رہا ہے جبکہ احمد فراز صاحب کو صرف باتیں سنا رہا ہے اور وہ بھی ان کی تو ہم آپ دیکھیں کہ کیسے احمد فراز صاحب جو تھے وہ آزاد نظم کے جو ہے نا وہ ایک بہت بڑے استاد تھے آزاد نظم لکھنا ہوں ان کیلئے جو ہے نا وہ بہت ہی خوبصورت انداز میں آزاد نظم لکھتے تھے اور بہت ہی پیارا جو ہے نا ان کا وہ تھا فن تھا یہ اور یہ انہی کا خاصہ ہے استاد تھے وہ تو ہم پڑھتے ہیں کہ احمد فراز صاحب کیا فرماتے ہیں سچ کا زہر عنوان ہے نظم کا سچ کا زہر تجھے خبر بھی نہیں کہ تیری اداس ادوری محبتوں کی کہانیاں تجھے خبر بھی نہیں کہ تیری اداس ادوری محبتوں کی کہانیاں جو بڑی کشادہ دلی سے ہنس ہنس کے سن رہا تھا وہ شخص تیری اداس ادوری محبتوں کی کہانیاں جو بڑی کشادہ دلی سے ہنس ہنس کے سن رہا تھا وہ شخص تیری صداقتوں پر فریفتا وہ شخص تیری صداقتوں پر فریفتا با وفاؤ ثابت قدم کہ جس کی جبی پر ظالم رکابتوں کی جلن سے کوئی شکن نہ آئی کہ جس کی جبی پر ظالم رکابتوں کی جلن سے کوئی شکن نہ آئی وہ ضبط کی کربناک شدت سے دل ہی دل میں خاموش چکچاپ مر گیا ہے love you Amit Faraz the great